اتر بھارت میں ان دنوں کڑاکے کی ٹھن سے لوگ بے حال ہیں ایسے میں پرشاشن گریب اور بے گھروں کو سردی کے پرکوب سے بچانے کے لیے مشکت کر رہا ہے کانبوردے ہاتھ میں جلادکاری جیتین پتاپ رات کو ویبستاؤں کی جمینی حقیقت پر رکھنے اوجک نچھل پر نکلے اس دوران انہوں نے جنپت کے علاوہ اس چھل میں علاؤں کی جلنے کی ستی دیکھنے کے ساتھ ساتھ رہن بصیرہ اور ساتھ سیواؤں کی رات میں حالت کی جمینی حقیقت دیکھی ساتھ ہی انہوں نے جمہداروں کو آوشک دیشہ نردیش دیئے جلادکاری سب سے پہلے ڈیرہ پور تحصیل چھتر پہنچے اس کے بعد جلادکاری کا کافلہ ڈیرہ پور سی ایسی پہنچا ڈیرہ پور سی ایسی میں گندگی دیکھ جلادکاری نے سواس حدکاریوں کو جم کر فٹکار لگائی اور سواس بیباگ کو اور بھی بہتر کرنے کی کڑی ہدایت دی اس کے بعد جلادکاری نے ڈیرہ پور کو کانہ گوشالہ کا آوچک نرچھن کیا وہیں آوچک نرچھن سے پرشاشنگ عملے میں حلکم مچ گیا اور بیشل تھنڈ کے باوجود بھی جنپت کا پارا گرم ہو گیا کانپور دیہات کا تھوہ دورست چھتر ہے ڈیرہ پور جو چھتر ہے اس میں موگیسا پور میں ڈیرہ پور کسبے میں اور یہ ڈیرہ پور رین بسیرہ کے سامنے ہم لوگ اس سمیں ہیں سر رات میں دس بجے ہیں اور آپ جلے کے مکھیاں ہیں اس طرح نیچھن کر رہے ہیں اس کا عبدیش کیا ہے سر عبدیش یہی ہے کہ جو جنتہ کو سوپدھائیں ملنی چاہیے وہ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں کاغجوں پر وہ نیتیاں ہیں یا موقع پر ہیں تو رین بسیرہ اور شیط لہری سمجھنے شیط لشا ہے اس سمیں اور آبدہ کا سمیں ہے تو اس کارن سے یہ پریاس کیا گیا کہ ٹکا کروڑ میں بھی اچھی پرگتی ہو رین بسیری کی سوپدھائیں ہو سر کئی جگہ آپ نے نیچھنڈ کیا کیا پایا جو دکانداروں سے وہاں اس چھے کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ سنتوشت تھے کہ علاو ڈیلی جل رہا ہے ہاؤسپٹل میں جرور صفائی میں اور ایمپرویمنٹ کی آوشکتہ تھی اس رین بسیرے میں ہم لوگ کھڑے یہاں پر بھی ویوستہ ہیں اچھی بات یہ کہ یہاں کے پرشاشنے کا دکاری اور ویوستہ ہیں سر آگیم آگامی سمیے میں کیا اس طرح ہے آپ دورہ نیچھنڈ کیا جائے گا ہمارے سبھی ادھکاری ایسا کرتے رہتے ہیں آج میں سویم بھی نکلا ہوں چونکہ زیادہ چھنڈک تھی اور میں جانتا ہوں کہ سبھی ادھکاری محنت کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی موٹیویشن ملے اور ہمیں صحیح سٹیک استطیق ملے فیلڈ کی